حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس حال دل سنانے کے لیے کوئی اور ہے تو بے شک نہ بولو لیکن جو سمجھتا ہے میرے آقا کی ذات میرے ساتھ ہے حضور کی ذات میرے ساتھ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو صدا ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری بہنچان ہے کس کی پہتان خود بتا رہی احمد رضا بتا رہا ہے یہاں سب سٹیج والے کہہ رہے ہیں خود جس کی پہچان ہے جو حضور کا غلام ہے وہ خود بہ خود ہاتھوں کو اٹھائے گا دونوں ہاتھوں کو غلند کرے گا جو غلام مصطفیہ ہے دوسرے بدلے سے میں بات نہیں کر رہا جو آقا کا غلام بیٹھا ہے چاہے وہ سٹیج پہ ہے چاہے نیچے چاہے کرسیوں پہ چاہے کھڑا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری دیگر چاند ہے غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری دیگر چاند ہے غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری دیگر چاند ہے غم مجھے کیوں فرد سزائے آپ کے ہوتے کوئے غم مجھے کیوں فرد سزائے آہود کیوں فرد سزائے آہود کی کیسے کو سونا ہے آہود کیوں فرد سزائے کیوں فرد دیگر چاند ہے باتوں کم کم ہی نہیں یہ تو ہو سکتا نہیں یہ باتوں کم کم ہی نہیں یہ میرے گھر آنا آپ کے خوٹے خوبے میرے گھر آنا آپ کے خوٹے خوبے میرے گھر آنا آپ کے خوٹے خوبے اللہ آپ کے آنسوں کو سلامت رکھے تصور کرنا ہے کہ آقا کی سنہری جالیاں حضور کی گمبت کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوپ دل پہ ہے میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوپ دل پہ ہے میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوپ دل پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے خوٹے خوبے ہم کہاں سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے خوٹے خوبے ہم کہے آپ کے خوٹے خوبے ہم PERSON